آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اجاز خان صاحب کی عدالت کی ممارد ہوئی سب سے اہمیت کی حامل پات یہ ہے کہ آج جو امریکہ میں ایک عدالت جس نے صلاح دی تھی آفیہ صدیقی کو وہاں ہم نے ایک پیٹشن فائل کر دی ہے جسے کہتے ہیں موشن فور کمپیکشنیٹ ریلیس اس پیٹشن کے لیے ہمیں حکومت پاکستان کا صرف اتنا تعاون درکار تھا کہ وہ امریکی عدالت کو یہ لکھ دیں کہ اگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کو کمپیکشنیٹ ریلیس پر رہا کیا جائے تو حکومت پاکستان کو کوئی اتراغ نہیں ہے یہ اتنا سا جملہ لکھنا تھا اور اس سے آفیہ صدیقی صاحبہ کی بہت زیادہ اس کیس میں تقویت پہن جاتی پھر فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کو کہا تھا کہ آج فورن سیکیٹری پیش ہوں اس صورت میں کہ اگر حکومت پاکستان اس پیٹیشن پر کوئی اتراز رکھتی ہے تو آج فورن سیکیٹری صاحب عدالت میں پیش ہوئے اٹرنی جنرل ڈیپٹیٹ اٹرنی جنرل دوگل صاحب نے عدالت کو بریف کیا کہ ہم امریکہ میں کسی وکیل سے رابطہ کر کے اس بات کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ایسی کوئی درخواست مائیکس بریف جو ہے وہ امریکہ کی عدالت میں دائر کر سکیں یہ عدالت کے لیے بھی بہت شاکنگ چیز تھی یہ بکلاہ کے لیے بھی بہت شاکنگ چیز ہے کہ دو لفظ لکھنے ہیں جس میں آپ نے اس کی رہائی کی صدا کرنی ہے وہ بھی انسانی بنیادوں پر اس کا دنیا کی کسی قانون اور ضابطے اور عدالت کے طریقہ کار کو امریکہ سے پوچھنے کی اس کو ویریفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایک بہانہ تھا جو کہ عدالت کے لیے بہت شاکنگ تھا اور عدالت نے آج اپنے ریمارس میں لکھوایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یار ساتھ لوگوں میں کہہ دیں کہ ہم حکومت پاکستان اتنی سپائن لیس ہے اتنی یہ مردہ ہو چیزی ہے اور اتنے اس کے اندر گڑس نہیں ہیں کہ یہ حکومت جو ایک عدالت کے ساتھ امریکہ کی یہ ریکوست بھی کر سکے کہ ہمارے شہری کو انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا جائے یہ ریکوست کرنا کی بھی آپ پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس کے لیے بھی آپ انہوں نے کہا جی پہلے امریکہ والا سے امریکی لائر ہمیں رائے دے گا اس کے بعد ہم مختلف منسیوں میں اس کو سرکولیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو اٹامی جو فیڈرل کیمنٹ ہے اس میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا پھر دوبارہ منسیر فوران افیرز میں آئے گی یعنی ایک لمبا پروسس انہوں نے بتایا کہ جس کے تیار جس کے بعد عدالت نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سادہ سا کام نہیں کرنا چاہتے میں اس چیز کو ریکارڈ پر لے کر آ رہا ہوں اور عدالت کے الفاظ ہیں کہ میں ریکارڈ پر اس کے لے کر آ رہا ہوں تاکہ کم از کم یہ تاریخ کا حصہ بن جائے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور حکومت پاکستان کیا ارادہ رکھ دی ہے اس کے بارے میں ایک بات عدالت نے اس کو اور عدالت کا بڑا سخت آرڈر آج اس موضوع پر آیا ہے بہرحال آخر میں عدالت نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ امریکی وکیر سے بھی رابطہ کر لیں آپ کیبلٹ کی میٹنگیں بھی کر لیں سارا کچھ کر لیں لیکن بالاخر آپ کو یہ خط لکھنا پڑے گا امائیکس بریف ایک دینا پڑے گا آپ کو اس کے بعد دوسرا ایشو شروع ہو گیا کہ پریزنس ٹرانفر ایگریمنٹ ہے جو عدالت نے کہا ہے پی ٹی اے جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو حکومت نے کہا کہ وہ پی ٹی اے چار ہفتے کے لیے ہم نے منسیو فیڈیریر کو دیا ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ ہمیں پانچ ہفتے کا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم امریکہ کو یہ بیجیں گے تو بہرحال عدالت نے اس کام کے لیے انہیں ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ چار ہفتے بعد جو ہے وہ آپ امریکہ کو یہ پریزنر ٹرانفر ایگریمنٹ کے پیش حفظ سے عدالت کو اگاہ کریں تیسرا ایشو تھا اس میں جو امریکی صدر کو ایک استعداء کی ہے آفیہ صدیقی صاحبہ نے کہ مجھے جو ہے وہ کلیمنسی پیٹیشن ہے جب صدر کا انڈ ختم ہو رہی ہوتی ہے مدت اس کی تو وہ ایک کلیمنسی پیٹیشن ہم عدالت ان کے ہاں فائل کرتے ہیں وہ اس میں دنیا کے بڑے بڑے قیادیوں کو وہ رہائی دیتے ہیں بڑے بڑے سخت مجرموں کو وہ رہائی دیتے ہیں کلیمنسی پیٹیشن کے طاعت تو ہم نے ریکوش یہ کی تھی کہ حکومت پاکستان آفیہ صدیقی کی اس کلیمنسی پیٹیشن پر صرف یہ رائی ایک لکھ دے کہ ہمیں اس پر اس پر بھی کوئی اطراز نہیں اگر اس کو رہا کر دیا جائے تو آج عدالت سے اس پر بھی بات ہوئی تو عدالت نے بالکل عدالت چکے پہلے اس کا رویہ دیکھ چکی تھی کمپیکشن ایٹ ریلیس کے اوپر تو عدالت نے کہا یہ لیٹر لکھنا یہ ایک عدالت کو صدا نہیں کر رہے جہاں دنیا کا ہر بندہ عدالت کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ان کے اندر اپنی جو رکھتی ہے کہ امریکہ میں عدالت کے سامنے بات کر سکیں تو یہ وائٹ آس کو کیسے لکھیں گے بہرحال بالاخر اس بات پر بات آئی کہ ہم تیرہ ستمبر تک انشاءاللہ جب ہمارے ساتھ کلیمنسی پیٹیشن کا ڈرافٹ شیئر کیا جائے تو ایک ہفتہ ہم اس کو دیکھنے کے بعد اس پر ہم اس کو امریکہ کو لکھنے کے حوالے سے عدالت کو بتائیں گے تو تیرہ ستمبر کی اپ ڈیٹ ہوئی ہے دیکھیں لیکن آج کی پروسیڈنگ میں ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے اور وہ یہ واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان عدالت نام لے کر کھا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسز پاکستان کے تمام ادارے اور پاکستان کے ودرہ یہ بات ایک چیز آیاں ہو گئی ہے کہ وہ آفیا صدیقی کو وطن واپس لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اس کیس کو کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ لڑکانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستانی قوم کیلئے ایک بڑی شرم کا مقام